موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم دنیا کی نمبر ون آکسورڈ یونیورسٹی کے ذہین ترین طلبہ اور دنیا کے جانے مانے مشہور و معروف اسلامی سکالر ڈاکٹر زاکر نائک آمنے سامنے ہیں ان ذہین طلبہ کے سوال بھی ذہانت سے بھرپور تھے اور ذہنوں کو کشمکش میں ڈالنے والے تھے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے ہر سوال کا جواب انتہائی خوبصورتی اور دلائل سے بھرپور دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذہن میں اٹھنے والے برسوں کے سوال کا جواب مل گیا ہو یہ کوئی عام طلبہ نہیں بلکہ یونیورسٹی کے شارٹ لسٹ کیے گئے طلبہ ہیں جنہوں نے ایوارڈز جیت رکھی ہیں جن کے لکھے گئے آرٹیکل اخبارات کی زینت بنتے ہیں اور ایسے ہی ان کے اسادزہ بھی ہیں جنہوں نے ایسے طالب علم تیار کیے اور ان کی تربیت کی اسادزہ نے طلبہ کو ڈاکٹر زاکر نائک کی آمد کی خبر دی اور انہیں بتایا کہ وہ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں انہیں ہچ کچھانے کی ضرورت نہیں جو بھی سوال ہو ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھیں کوئی روک ٹوک نہیں کوئی پابندی نہیں جیسا مرضی سوال کریں چنانچہ طلبہ نے ایسا ہی کیا دوستو ویڈیو میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک نے ان طلبہ کے سوالات کا جواب دیا کوئی اور عالم دین ہوتا تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کیا جواب دوں لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے نہائیت خوش اسلوبی سے ہر سوال کا جواب دیا اور وجہ بھی پیش کی اور ہر طالب علم کو مطمئن کیا ہر چیز کو کلیر کیا اس سے ڈاکٹر زاکر نائک کے علم اور فہم کا بھی پتہ چلتا ہے دوستو پہلا سوال ایک جان نامی لڑکے نے کیا اس کا سوال اسلام میں مختلف جرائم کے بدلے میں دی جانے والی سزاؤں کے مطلق تھا اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اسلام میں اسلام چھوڑنے والے کو قتل کرنے کی سزا تجویز کی گئی ہے جو بہت ہی غلط ہے اسی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہی ہیں مثال کے طور پر میری گرر فرینڈ ترکی سے تعلق رکھتی ہے وہ پہلے مسلمان تھی لیکن عیسائیت کو جاننے کے بعد اب عیسائی ہو چکی ہے لیکن اب اسے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ ایک مسلمان دین چھوڑ دے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مسلمان اسے کیسے جائز سمجھتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل میری ایک ویڈیو میں سے ایک کلپ کاٹ کر لوگوں نے پھلانا شروع کر دیا اور مجھ پر یہ الزام آئیت کیا گیا کہ میں اسلام چھوڑنے والوں کے لیے موت کی سزا تجویز کرتا ہوں حالانکہ آپ میری پوری تقریر سنیں میں نے اس میں تفصیلی گفتگو کی ہے میں نے کہا تھا کہ چند سکالرز یہ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑنے والے کو قتل کیا جانا چاہیے میں نے اس کو لے کر بحث کی تھی کہ یہ کوئی حل نہیں ہے اس سے کوئی معقول نتیجہ نہیں مل سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت برے کام کیے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو قتل کر دو لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ سے اسے معاف کی درخواست کی جس پر آپ نے اسے معاف کر دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام چھوڑنے والوں کے لیے سزا موت کو رہنمہ اصول نہیں ہے اگر کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے اور وہ جرائم کرتا ہے جس کے لیے اسلام نے سزا موت تجویز کر رکھی ہے تب ہی اسے سزا موت دی جائے گی میری ویڈیو کا کلپ کاٹ کر پھیلایا گیا جب یہ کلپ انگلینڈ کے سیکرٹری داخلہ تک پہنچا تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے میرا انگلینڈ داخلہ بین کر دیا اس کے علاوہ میرا کینیدہ کا ویزا بھی منسوک ہو گیا میڈیا پر کہا گیا کہ زاکر نائک تبلیغ کی آرڈ میں نفرک تنگیز باتیں کرتا ہے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ایسی کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ اسلام چھوڑنے والے کو قتل کر دیا جائے دوستو اگلا سوال ایک لڑکی نے کیا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میں آپ سے آپ پر انگلینڈ میں لگائی گئی پابندی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں انگلینڈ حکومت کو آپ پر شک تھا کہ آپ انگلینڈ میں اپنی ایک اورگنائزیشن چلا جو کہ خفیہ ہے اسی لیے انہوں نے آپ پر پابندی لگائی لیکن کیا انگلینڈ حکومت خود ان تک نہیں پہنچ سکتی جن تک آپ کو رسائی حاصل ہے ڈاکٹر زاکر نائک مائک پر آئے اور وضاحت کرتے ہوئے بتایا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں ان لوگوں تک رسائی رکھتا ہوں جن تک حکومت کو رسائی حاصل نہیں یہ ان کے چانسلر کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ لندن میں سب سے زیادہ دیکھے جانا والا چینل پیس ٹی وی ہے اور زاکر نائک یعنی کہ میں ان لوگوں پر اپنی ویڈیوز کے ذریعے منفی اثرات ڈال سکتا ہوں اس لئے انہوں نے میری پابندی کا قدم اٹھایا لیکن میں ایک بات واضح کرتا چلوں دنیا میں جو مسلمان جہاں بھی جس ملک میں موجود ہیں اسے میری نصیح ہے کہ وہ وہاں کے قوانین پر عمل کریں اور اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے وطن سے پیار اور محبت کریں اسے کسی غیر ملکی سرگرمی کا حصہ بننے کا حق نہیں اور ایسا کرنے والوں پر سخت گرفت ہونی چاہیے اسلام و فوبیا نہیں پھیلانا چاہیے حکومتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہی مسئلہ ہے بلکہ ایسے مسئلے پیدا کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہاں اگر کہیں حقوق پر پبندی لگائے جائے تو وہاں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو تو جہد کرنی چاہیے میں بھارت سے ہوں اور مجھے بھارتی ہونے پر فقر ہے بھارت کا کوئی قانون ایسا نہیں جو مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکتا ہو میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسلمانوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور انہیں سسٹم کا حصہ بنانا چاہیے اسے سے دنیا میں مذہبی فساد ختم ہو سکتا ہے میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا سب سے زیادہ شکار میں ہوا ہوں پیس ٹی وی دیکھنے والے لاکھوں لوگ ہیں سب جانتے ہیں کہ امن قائم کرنے والا ہوں کہ ایمو مالک سربرہان نے مجھے ریاستی مہمان کا شرف بکشا ہے آپ مجھے بتائیں اگر میں دہشتگردی کو پرموڈ کرتا تو کوئی ملک ایسا کرتا حکومت کو میڈیا کے جال میں پھنس کر جلدی بازی کے فیصل نہیں لینے چاہیے دوستو اگلا سوال ایک عیسائی لڑکی نے ہجاب کے متعلق کیا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ آپ کے مطابق ہجاب عورت کو بچاتا ہے لیکن میری نظر میں ہجاب عورت کو معاشرے میں دباتا ہے اور اس سے جینے کے حق کو چھیننے کا نام ہے ہجاب عورت کو کھل کر جینے نہیں دیتا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہجاب کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے عورت کو اپنا پردہ یا ہجاب اس طرح کرنا چاہیے کہ جسم کا کوئی حصہ باہر نہ رہ جائے صرف اس کا چہرہ اور کلائیاں باہر رہ سکتی ہیں اگر وہ چاہے تو یہی حکم بائبل میں بھی موجود ہے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اور ایسے کپڑے نہ پہنے جو مائل کرنے والے ہوں بائبل میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر عورت سر نہ ڈھانپے تو اس کے بال کار دیے جائیں میں اس پر زور نہیں دیتا کہ ہر لڑکی کے بال کار دیے جائیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تلقین کی جائے کیونکہ حکم تو موجود ہے اس کے علاوہ وید میں بھی حجاب کا حکم موجود ہے اگر اسلام کو چھوڑ کر بھی بات کی جائے تو بائبل میں حجاب کا حکم موجود ہے اس پر تو عمل کرنا چاہیے اگر یہ آسمانی کتابیں حجاب کو حکم دے رہی ہیں تو اس میں عورت کی تظلیل نہیں بلکہ شائستگی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ میرے خلاف ایک بات پھیلائی گئی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جو لڑکی مغربی لباس پہنتی ہے اس کا ریپ ہوتا ہے حالانکہ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ مغربی لباس پہنے سے اس کے ریپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس نے مجھ پر الزام لگایا ایک سال پہلے اس نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے انکشاف کیا کہ انگلینڈ میں ہر ساتھ میں سے ایک فرد کا کہنا ہے کہ جو لڑکی کھلے کپڑے پہنتی ہے اسے ہٹ کرنا چاہیے ایک اور سروے کے مطابق انگلینڈ کے چھبیس فیصد مردوں کا خیال ہے کہ جو لڑکی چھوٹے کپڑے پہنتی ہے اس کے ریپ کے چانسز زیادہ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ دین میں کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے برطانیہ میں تو کوئی قانون ایسا نہیں جس میں عورت کو ہجاب کرنے پر مجبور کیا جائے لیکن کئی خواتین اپنی مرضی سے ہجاب کرتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس میں ان کی عزت کی حفاظت ہے ناس آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ